بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا اور فیس بک کا چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منت آف ایپرل اوورال بات کریں گے انٹرو تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ اس مہینے میں یہ جو دوہزار چوبیس کا جو ایپرل ہے یہ پورے سال کا ون اف دو موسٹ انٹینس مہینہ ہے اس میں تھوڑی سی گائرلینڈ کی بھی ضرورت ہے اور اس میں بہت سارے ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے یہ جو ابھی آپ کا میں نے ویکلی اپلوڈ کرنا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے یہ میں ایک مہینے کا ہی ٹوٹل بنا کے دے رہی ہوں ہے تو یہ یکم ایپرل سے لے کے تو سیونت ایپرل تک فرسٹ جو سیونت ایپرل کا یہ وی لاغ ہے لیکن یہ جو انٹرو ہے یہ آپ کا پورا مہینہ چلے گا آپ سمجھ لیجئے یکم سے پچیس ایپرل تک اس کی بہت ساری وجوہات ہے پہلی بات تو یہ کہ ایکشن شروع ہو چکا ہے پچیس مارچ سن دوہزار چوبیس سے جب گرہن لگا اس کے بعد سے ہماری زندیوں میں ایکشن شروع ہو چکا ہے اور یہ ایکشن ابھی چلنا ہے پورا مہینہ آپ سمجھ لیجئے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں چیزیں اپ سائیڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں اس کی بہت ساری بچے ہیں سب سے پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ گرہن کا سیزن ہے آٹھ اپریل کو لگے گا سورج گرہن نیا چاند تلو ہوگا اور نیا چاند کے تلو ہونے کے ساتھ ہی گرہن لگتا ہے سورج گرہن جب بھی لگتا ہے یہ نیا چاند پر لگتا ہے تو منڈے کو لگ جائے گا گرہن اس کے بعد یکم اپریل کو مرکری ریٹرو گریٹ ہو جائے گا مرکری جب آیا تھا ٹرانزٹ کیا تھا اپریل میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے بہت لمبا عرصہ یہاں رہنا ہے تو یہ پورا مہینہ اپریل کا ریٹرو گریٹ رہے گا اور یہ دوہزار چوبیس کا پہلا ریٹرو گریٹ ہے مرکری کا ویسے یہ چار دفعہ اس نے ریٹرو گریٹ ہونے جب سال شروع ہوا تھا تو اس رکھ یہ دوہزار تئیس پہ ریٹرو گریٹ ہوا تھا دسمبر میں لہذا ہم اس کو پچھلے سال کا کاؤنٹ کرتے ہیں اس سال کا یہ پہلا ریٹرو گریٹ ہے اور یہ ہو رہا ہے کہاں پر ایریز میں ایریز میں جہاں پر نورتھ نوڈ یعنی کہ رہو بھی موجود ہے وینس بھی وہاں رانزٹ کر جائے گا سان وہاں پہلے سے موجود ہے اور یہ پورا مہینہ چوبیس تک اس نے ریٹرو گریٹ رہنا ہے اس کے بعد سٹیشن ہونا اور پھر ڈائریکٹ ہونے تو یہ جو ٹائم ہے یہ آپ سمجھ لیجئے اور خاص طور پر جب اٹھارہ پندرہ سے پچھس تک اپلل یہ بہت امپورٹن ڈیز ہیں ان امپورٹن ڈیز میں انڈیویجولی بھی اور نیشنل لیول پر بھی بہت ساری تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم آپ سمجھ لیجئے میں ایکچلی کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں پوزیٹیو بات کروں لیکن بعض دفعہ ہم گوڈ اینڈ بیٹ دونوں نکال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو کوشن بھی دیتے ہیں اور ایڈوائز بھی دیتے ہیں اس لیے میں یہ ایک الگ سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ اپریل میں آپ ہر طرح کی احتیاط کیجئے اپریل میں نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں اپ سائیڈ ڈاؤن بہت زیادہ افواہوں کا بزار کرمو کا سیاسی طور پر انسٹیبلیٹی پاکستان میں دکھائی دیتی ہے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ دونوں ممالک ہیں جہاں پر آپ کو انسٹیبلیٹی بہت زیادہ نظر آئے گی ہمارے خطے میں بھی دکھائی دے گی لہٰذا کسی بھی تبدیلی کے لیے کسی بھی جسے کہتے ہیں حکف کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہوتا ہے کہ اقدم مندھیرہ چھاتا ہے اور پھر روشنی ہوتی ہے سسٹم جیسے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے ہمارا نیشنل لیول پر وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے بنیادیں ہلنے لگ جاتی ہیں اور پھر امارت نیچے گرتی ہے اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے اور اس ٹائم پر آپ کو سب لوگوں کو فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سوچ سمجھ کر ایکشن لیں کیونکہ ہر کوئی جو ہے اس کا ہوت ٹیمپرڈ اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہر بندہ جو وہ قصے میں ہے ہوت ٹیمپر میں ہے اور سمجھ رہے میں ہی ٹھیک ہوں سو اسے بہت فساد پیدا ہوتا ہے جب ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور دوسرے کی بات ہم نہیں سن دیں سو اپنے اوپر سب کا یہ ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں تو اس محول میں بہت زیادہ سبر کرنے کی ضرورت ہے بلا وجہ کہ بہت زیادہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے بحث مباعثہ جب آپ کو محسوس ہو کہ بات بڑھ رہی ہے بحث مباعثہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ صرف مڑیں اور ایگزٹ کر جائیں کیونکہ یہ جھگڑے برائے جھگڑے ہیں اور صرف جھگڑے ہیں اور کوئی پلانیٹری کاؤزمیک کوریوگریفی ایسی ہے کہ سب طرف یہ ایسے ہی ہو رہا ہے آپ کو ون ایٹی ڈگری کے یوٹن نظر آئیں گے ریورسلز نظر آئیں گے یہ نظر آئے گا کہ بلکل ہی بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے یہ ایک مہینہ کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے بھی محسوس ہوگا اپنے آپ کو جیسے آپ بھول رہا ہے کچھ ہوتا ہے نا کبھی ہم فاغی ہو جاتے ہیں اور جیسے لگتا ہے فرگیٹ فل ہو جاتے ہیں چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے میں بھی ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ ہم غلط باتیں کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنے والے ہوتی ہیں کیونکہ دماغ تھوڑا سا فاغی ہوتا ہے انکلئر ہوتا ہے راہو کے ساتھ ریٹرو گریڈ ہے وینس بھی ہے سن بھی ہے اور اس کے بعد گرہن کا سیزن بھی ہے تو اس میں انسان بلا وجہ فاغی اور فرگیٹ فل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسری سیچویشن ہے وہ بھی اتنی ہی ٹیکنیکل ہے کہ کبھی جس بات کو جب اب ہم دباتے ہیں سپریس کرتے ہیں ایکسپریس کرنے کی بجائے تو وہ بھی ڈینجرس ہو جاتا ہے سو بات کرنی بھی ہے طریقے سے کرنی ہے اور اردگرد کے محول کو تھوڑا تھنڈا بھی رکھنا ہے سو یہ سیچویشن ہے اس مہینے کی اور ہمارا جو سلسلہ ہے تبدیلیوں کا اور امن اور جنگ کا یہ کچھ شروع ہوتا نظر آتا ہے پچیس مارت سے اگر آپ نوٹس کریں تو چیزیں عجیب طرح سے خبریں لیگ ہو رہی ہیں افاہوں کا بزار گرم ہے چھوٹ اتنا زیادہ اردگرد بولا جا رہا ہے اور اس طرح کی سیچویشن ہے اب جب یہ راہو کے تو ہیں راہو کے تو اور جو گرہن ہے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے جہاں پر بھی راہو کے تو ہوں گے وہیں پر گرہن لگیں گے اور گرہن لگتے ہیں اپوزٹ سائنس میں سو لیبرا میں لگا چاند گرہن تو اب ظاہر ہے کہ ایریس میں لگنا ہے سورج گرہن ایریس کا ٹیمپرمنٹ جو ہے نا وہ وار کا ہے لیبرا کا ٹیمپرمنٹ ہے پیس کا سو وار اینڈ پیس یہ تھیم جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے پچیس مارس سے ویسے تو اکتوبر سے شروع ہو چکے چودہ اکتوبر سن دوہزار تائیس سے لاسٹیئر سے لیکن اس میں انٹینسٹی آ رہی ہے اپرل ٹوینٹی فور سے پچیس مارس سے سن دوہزار چوبیس میں اس کے بعد یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کو اگزسٹ کرنا سیکھنا ہے انڈیویجوال لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا قدرت کا یہ ایک نظام ہے قدرت کی اس طفعہ یہ جو ٹھیم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں جنگیں ہوں گی امن کے لیے امن ہوگا ساتھ رہنے کے لیے لیکن باہرحال جنگ سے گزرنا بھی پڑے گا اور ایک بگر ویجن پر نظر رکھنا ہوگی سو کوشش یہ کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا اپنے آپ پر اگر ہم کنٹرول رکھیں ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے ہم اپنے ساتھ امیجیڈلی ساتھ رہنے والے انسان کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہم صرف خود کو تبدیل کر سکتے سو بہتر یہی ہے کہ ہم خود کو کمپلیٹ کریں اور ہمارا سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہو کہ ہم نے چیزوں کو رپیر کرنا ہے اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو تب تک جنگ نہیں بند کرنی جب تک دوسرا ڈسٹروائی نہیں ہو جاتا اس تھیم کو آپ نے روکنا ہے اپنے حد تک انڈیویڈل لیول کی حد تک وائلنس سے اور ویڈرال سے leave the place سو اس طرح کی یہ سیچویشن ہے جو اپریل میں ہونے جا رہی ہے اس کے بعد جو یہ کیاس ہے یہ آپ کو نیشنل لیول پر نظر آئے گا پولٹیکس میں نظر آئے گا ہر چیز انسٹیبل ہوتی نظر آئے گی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے پولٹیکس پر بات کرنا کیوں چھوڑ دی ہے میں پہلے ویکلی پولٹیکس پر ایک شو کرتی تھی اب میں نے اس لئے چھوڑ دی ہے کیونکہ ہم ٹیکس بک سے پلینٹس پڑھ کر آپ کو ریننگز دیتے ہیں اور اس سے کچھ لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں ہمارا کوئی پولٹیکل سٹینڈنگ تو ہے نہیں کسی کے ساتھ تو اس سے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم آپ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی جس کا جو پولٹیکل اپینین ہے اس کو اس کا رکھنے کا رائٹ ہے میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن ابھی یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ جہاں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اپنے آپ کو سٹرانگ رکھے سیاسی تبدیلیاں شروع ہیں اپریل سے جولائے تک سسٹم ٹوٹل ڈسٹرپٹ ہو جائے گا اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا ابھی چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو سال کی شروع میں بتایا تھا سیاسی حالات کے حوالے سے کہ اب جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں ان کا ستارہ سٹرانگ نہیں ہے یہ میں آپ کو الیکشن سے پہلے بھی بتا چکی میں نے صرف دو شوز کیے تھے الیکشن سے پہلے سیاست پر لیکن میں نے اس میں یہ بات کے لئے علی بتا دی تھی کہ جو اس وقت لوگ حکومت میں ہیں ان کے پاس ستارہ نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے اپنی ذات کی تو اب کسی کی ذات کے اوپر اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ بہت دیر تک چل نہیں سکتا دو چیزوں کے بدلنے کا اب ڈائم آ گیا ہے اپریل سے جولائے تک ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی بڑی تبدیل یہاں جائے تو جو جو کلیکٹیو لیول پر ہو رہا ہے اس میں اپنی ذات کو اپنے سے وابستہ لوگوں کو پیس اور کمفرٹ میں رکھی جیسے میں نے بتایا کہ فائر یہ ٹینٹرمز ہیں سب کے سو پیس کی کوشش کریے اور خود ایک آپ کوشش کریں جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ انہوں نے امن ہر حال میں رکھنا ہے تھیم جنگ اور امن کی ہے سو کوشش یہ کریں کہ آپ امن کے طرف آج ہیں پیس پیس پور انڈیویجولز پیس پور ایوریون تو دوستو یہ انٹینس ترین مہینہ ہے اپریل ٹویٹی فور کا نائنٹین ٹویٹی فور کا اور اس کا جو میڈ ہے پندرہ سے پچس وہ شدید ترین ہے جب ہم ویکلی راؤنڈ اپ کریں گے تم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ٹیکنیکل وجوہات کیا ہیں لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے سب لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے اور اب بڑھتے ہیں آپ کی انڈیویجول ڈیٹیلز کی طرف